رام رام دوستو جب بابا نیم کرولی مہارات جی کی آسا ہے کہ بابا نیم کرولی مہارات جی کی آپ کے اوپر بھی اپار کرپا ہو آپ کے گھر پریوار میں بھی سبھی کسل منگل رہے ہیں یہی میں پراثنہ کرتا ہوں بابا جی سے وہ سبھی دیر دیر دا تو دوستو آج میں آپ کو سناؤں گا سری مدوالمی کی رمائن آہیدہ کانڈ کا بیالیس واسر اسے سنے راجہ دسرت کا پرتھوی پر گھرنا سری رام کے لئے ملاب کرنا کیکئی کو اپنے پاس آنے سے منع کرنا اور اسے چاگ دینا کوسلیہ اور سیوکوں کی ساہتہ سے ان کا کوسلیہ کے بھون میں آنا اور وہاں بھی سری رام کے لئے دکھ کا ہی انبغو کرنا ون کی اور جاتے ہوئے سری رام میں سری رام کے رتھ کی دھول جب تک دکھائی دیتی رہی تب تک اکسوانکوکونس کے سوامی راجہ دسرت نے ادھر سے اپنی آنکھیں نہیں اٹھائی وے مہاراج اپنے اتینت دارمک پریہ پتر کو جب تک دیکھتے رہی تب تک پتر کو دیکھنے کے لئے ان کا شریر مانو پرتھوی پر بڑھ رہا ہو وے اونچے اٹھ اٹھ کر ان کی اور نیارتیں رہے جب راجہ سری رام نے رتھ کی دھول بھی نہیں دکھائی دینے لگی سری رام کے رتھ کی دھول بھی نہیں دکھائی دینے لگی تب وے اتینت آرت اور ویساد گرست ہو کر پتھوی پر گر پڑے کچھ سمیں انہیں سارا دینے کے لئے ان کی دھرم پتنی کو سلیہ دیوی دائینی بہاں کے پاس آئی اور سندری کے کئی کے وام بھاگ میں جا پہنچی کہ کئی کو دیکھتے ہی نیائے وینے اور دھرم سے سمپن راجہ دسرت کی سمشت اندریہ ویعتیت ہوگو اٹھی وے بول اٹھے اب پورن ویچار رکھنے والے کے کئی تو میرے انگوں کا اسپرش نہ کر میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا تو نہ تو میرے بھاریا ہے اور نہ ہی میری باندھوی ہے جو تیرا آشرے لے کر جیون نروا کرتے ہیں میں ان کا سوامی نہیں ہوں اور وہ میرے پریجن نہیں ہے تو نے کیول دھن کے آشکت ہو کر دھرم کا تیاک کر دیا ہے اس لئے میں تیرا پر تیاک کرتا ہوں میں نے جو تیرا پرگرین کیا ہے اور تجھے ساتھ لے کر ایک اگنی کی پرکرما کی ہے تیرے ساتھ کا وہ سارا سمبند اس لوگ اور پرلوک کے لئے بھی تیاک دیتا ہوں تیرا پوتر بھرت بھی یدی اس مگن بادہ سے رہیت راج کو پا کر پسند ہو تو وہ بھی میرے لئے سراد میں جو کچھ بھی پند یا جل آدھی دان کرے وہ بھی مجھے پراپت نہ ہو تدنم ترسوک سے کاتر ہوئی کوشلہ دیوی اس سمیں دھرتی پر لوٹنے کے کارن دھول سے ویابت ہوئے مہاراج کو اٹھا کر ان کے ساتھ راج بھون کی اور لوٹی جیسے کوئی جان بوجھ کر سویچھا پوروک پرامن کی گھتیا کر ڈالے اتوہ ہاتھ سے پرزولی تگنی کا اسپرس کر لے اور ایسا کر کے سنتپتھ ہوتا رہے اسی پرکار دھرماتما راجہ دسرت اپنے ہی دیوی بیان کے کارن ون میں گئے سری رام کا چنتن کر کے انتپتھ ہوتے رہے راجہ دسرت بارم بار پیچھے لوٹ کر رت کے مارگوں کو دیکھنے کا کشت اٹھاتے تھے اس سمیں ان کا روپ راہو گرست سوریہ کی بھاٹی ادھک صوبہ نہیں پاتا تھا وہ اپنے پریہ پوتھر کا بارم بارشمن کرتے ہوئے دکھ سے آتر ہو ملاب کرنے لگے وہ بیٹے کو نگر کی سیما پر پہنچا سمجھ کر اس پرکار کہنے لگے ہائے میرے پوتھر کو ون کی اور لے جاتے ہوئے سیشت وانوں گھولوں کے پدچن میں تو مارگوں میں دکھائی دیتے ہیں پرانتو ان مہاتما سری رام کا درسن نہیں ہو پا رہا ہے جو میرے سریشت کوتر سریعام چندن سے چرچت ہو تکیوں کا سہرہ نے اتتم سیاؤں پر سکھ سے سوتے تھے اور اتتم الہنکاروں سے بھی بوسی سندیاں اشتریاں جنہیں ونجن دھولاتی تھی وہ نشہ ہی آج کہیں ورکس کی جڑ کا آسرے لے کر اتوا کسی کال کا یا پتھر کا پتھر کو اپنے سرس کے نیچے رکھ کر بھومی پر ہی سیان کریں گے پھر انگوں میں دو لپیٹے دین کی بھاتی لمبی سانس کھینچتے ہوئے ہوئے اس سین بھومی سے اسی پرکار اٹھیں گے جیسے کی جھرنے کے پاس راجہ جھرنے کے پاس سے گجراج اٹھتا ہے نشہ ہی ون میں رہنے والے منشے لوکنات ماں بھاوشی رام کو ماں سے ینات کی بھاتی اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھیں گے جو صدا سکھ بھوگنے کے یوگ ہی ہیں وہ جنک کی پیاری پتری سیتہ آج اوشی ہی کانٹوں پر پیر پڑنی سے ویتھاکان بھو کرتی ہوئی ون کو جائے گی وے ون کے کشٹوں کو کشٹوں سے انبکے ہیں وہاں یاگر آدھی ہن سر جنتوں کا کمبیر اور رومانچکاری گرجن ترجن سن کر نشہ ہی وے بہبیت ہو جائے گی ارے کہ کئی تو اپنی کامنا شپل کر لے اور مدوہ ہو کر راج بھوگ میں پروشنگ سری رام کے بینا جیویت نہیں رہ سکتا اس پرکار ملاپ کرتے ہوئے راجہ دوسرک نے سرپٹ مرگٹ سے نا کر آئے ہوئے پروش کی بھاتی منوشیوں کی بھاری ویڈ سے گر کر اپنے سوکپورن اتم بھون میں پروش کیا انہوں نے دیکھا ایودہ پری کے پرتیک گھر کا بھاری سب اترا اور بیتری بھاگ بھی سنا ہو رہا ہے کیونکہ ان گھروں کے سب لوگ سری رام کے پیچھے چلے گئے ہیں بازار ہارٹ بند ہے جو لوگ نگر میں ہیں ریبی، اتینت، کلانت، دربل اور دکھت سے آتر ہو رہے ہیں تتا بڑو بڑی بلانت دربل اور دکھ بڑی بڑی سڑکوں پر بھی ادھک آدمی جاتے آتے نہیں دکھائی دیتے ہیں سارے نگر کی یہ اے وستہ دیکھ کر سری رام کے لیے ہی چھوٹا اور ولاب کرتے ہوئے راجہ اسی طرح محل کے بھی ترگئی جیسے سوریہ میں گھوکٹ کی بھٹاؤں میں چھک جاتے ہیں سری رام لکشمن و سیتہ سے رئیت وہے راج بھون عزمان اکسین حزمیگ جلاسے کے سمام جان پڑتا تھا جس کے بھی تر کے ناغ کو گرود اٹھا لے گئے ہوں اس سمیں ولاب کرنے کرتے ہوئے راجہ دسرت میں گد گد بانی میں دوار پالوں سے اے مدر وچن کا دین تا یکت اور سوا بیمان سور سے رئیت بات کہی مجھے سیگر ہی سری رام ماتا کسلیہ کے گھر میں پہنچا دو چونکہ میرے حردہ کو اور کہیں شانتی نہیں مل سکتی ایسی بات کہتے ہوئے راجہ دسرت کو دوار پالوں نے بڑی وینہ کے ساتھ رانی کسلیہ کے بھون میں پہنچایا اور پلنگ پر سلا دیا وہاں کسلیہ کے بھون میں پرویس کر کے پلنگ پر آرود ہو جانے پر راجہ دسرت کا من چنچل ایوم ملین بھی رہا دونوں پتر اور پتر ودو سیتہ نے سیتہ سے رئیت ہوئے بھون راجہ کو چندرہین آکاس کی باتی شریہین دکھائی دینے لگا اسے دیکھ کر پراکرمی مہاراج نے ایک بڑا بہاں اوپر اٹھا کر کچھ سور سے ولاپ کرتے ہوئے کہا ہا رام تم ہم دونوں ماتا پتا کو چاگ دے رہے ہو جو نرشیسٹ چودہ ورسوں کی عوضی تک جیویت رہیں گے اور ایہدہ میں پنے لوٹیں گے اور سری رام کو حد سے لگا کر دیکھیں گے میں ہی واسطہ میں سکھی ہوں گے تدنم تر اپنی کال آتری کے سمان ویہ راتری آنے پر راجہ دسرت میں آدھی رات ہونے پر کوشلیہ سے اس پرکار کہا کوشلیہ میری درستی سری رام کے ہی ساتھ چلی گئی اور وہیں اب تک نہیں لوٹی ہے پتہ میں تمہیں دیکھنے ہی پاتا ہوں ایک بار اپنے ہاتھ سے میرے سری کا اس پرستو کرو سیہ پر پڑے ہوئے مہاراج دسرت کو سری رام کا ہی چنتن کرتے اور رمبی سانسے کھشتے دیکھ کر دیوی کوشلیہ اتینت راتی تو ان کے پاس آبیٹھی اور بڑے کشت سے ولاپ کرنے لگی اس پرکار سری مدوال میں کی ہے رامائن آدھی کعوے کا عیدہ کانڈ میں بیالیسوہ سرک پورا ہوا جائے شری رام جائے حرمان جائے بابا نیم کروڑی مہارا جائے غائماتہ جائے سناتن دھرم کی جائے تو تو یہ بیالیسوہ سرک تھا اور کل میں آپ کو تینتالیسوہ سرک سناوں گا اس کا مہارانی کوشلیہ کا ملاب تب تک کے لئے آگیا لیتا ہوں جائے شرام جائے حرمان جائے بابا نیم کروڑی مہارا جائے موسیقی